اور اب رو کرتا ہے پرگتی مارک کاجہ ایسی خبریں ہیں جو کہ دیش کی ترقی پرگتی اور لوگوں کی قابلی لیے دکھاتی ہے اب راپیڈ ریل گازیباد سے بھی آگے زیور ائرپورٹ تک چلے گی یوں کہ سرکار نے گازیباد سے زیور ائرپورٹ تک کے نئے روٹ کو منظوری لے دی ہے اس آر آٹی اس کوریڈور کے بننے پر گازیباد سے نوائٹا ائرپورٹ محض پچاس منٹ میں پہنچا جا سکے گا اب گازیباد سے جیور ائرپورٹ جانا آسان ہوگا کیونکہ دلی سے میرٹ تک بننے جا رہی آر آٹی اس کوریڈور اب جیور ائرپورٹ تک جائے گی یوں پی سرکار نے کوریڈور کے زیستار کو منظوری لے دی ہے ریپیڈ ریل کے جس نئے روٹ کو منظوری دی گئی ہے وہ گازیباد سے شروع ہو کر نوائٹا ائرپورٹ سے جڑے گا اور اس نئے روٹ میں قریب 12 سٹیشن ہوگی گازیباد، گازیباد دکھشن، گریٹر نوائڈا ویسٹ سیکٹر چار، گریٹر نوائڈا ویسٹ سیکٹر دو، نولیج پارک پانچ، سورجپور، باری چوک، ایکو ٹیک چھے، دنکور، ییڈا نورٹ سیکٹر اٹھارپ، ییڈا سینٹرل سیکٹر اکیس پیدیس، جیور ائرپورٹ مانا جا رہا ہے کہ دو ہسار اکتیس تک اس روٹ پر ریپیڈ ریل توڑنے لگے گی اس کے لیے روٹ بیکھا بھی تیار کرنی گئی ہے یہ روٹ بہتر کلومیٹر لنبا ہوگا جسے دو فیز میں پورا کیا جائے گا پہلے فیز میں غازیباد سے ایکو ٹیک چھے تک کا کام پورا ہوگا اس کے لنبائی قریب 37 کلومیٹر ہے دوسرے فیز میں ایکو ٹیک چھے سے جیور ائرپورٹ تک کا کام پورا کیا جائے گا یہ روٹ قریب 35 کلومیٹر لنبا ہوگا اس پر یوجنہ پر تقریباً سولہ ہزار کروڑ روپے خرچ ہوں گے دلی میرٹ آر ایر ٹی ایس کوریڈور کا وستار جیور ائرپورٹ تک ہونے سے دلی سے جیور ائرپورٹ کی دوری بھی کم ہو جائے گی مانا جا رہا ہے کہ اب آئی جی آئی ائرپورٹ سے نائیڈا ائرپورٹ سب محض 89 منٹ میں پہنچا جا سکے گا وہیں میرٹ سے نائیڈا ائرپورٹ 85 منٹ میں سرائی کالکھا سے نائیڈا ائرپورٹ 79 منٹ میں اور غازیباد سے نائیڈا ائرپورٹ محض 50 منٹ میں پہنچا جا سکے گا پردھارمتری موڈی کے ڈریم پروجیکٹ میں ریپیڈ ریل بھی ایک اہم حصہ ہے اسی سال اکٹوبر میں انہوں نے صاحب آباد سے دو ہائی ڈپو کو جوڑنے والی نمو بھارت ریپیڈ ایکس ٹرین کو ہری جھنڈے دکھا کر روانہ کیا تھا اور اب جلد ہی غازیباد کے ساتھ نائیڈا کے لوگوں کو بھی ایک سوکات ملنے جا رہی ہے جس سے دلیوازیوں کو بھی بڑا فائدہ ہوگا بیرو رپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈ